ہیلو اٹس می لانگ ٹائم نوسی اور اپیسوڈ ڈیٹی فائیف کے ساتھ ہم واپس آگئے ونس اگیم یک اور ویکنڈ اور امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور چیزیں سب کے فیور میں چل رہی ہوں اور سب اچھا چل رہا ہوں اس اپیسوڈ کا جو ہے جو ریڈٹ جاتا ہے وہ میری دوست ہم سب کی دوست زیڈی کو جاتا ہے جو کہ سٹوریز اس نے لائن اپ کر کے دی ہیں اور کھینکس اگن اور ویسے زی ڈی سٹانڈز زی ڈبل تو خیر اینی ہاؤ گیٹنگ بیک تو آر تین ہون ٹھنگ میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس ہول کیس کا جو مہین ترقس ہے وہ یہ تھا کہ مجھے خود پسند تھا کہ میں اس طرح کی لوگ مجھے سٹوریز سناتی تھے میں سنتا تھا اور پھر اس کے بعد ایک وہ سلسلہ کی بھائی وہ ریٹن میں آتی تھی تمہیں وہ پڑھ کے ایک الگ ایک مزہ آتا ہے کیونکہ بندائیں امیجن کرتا ہیں کہ آٹوماتک ہے یہ جو اتنے سارے لوگ کتابیں پڑھتے ہیں اور نوولز پڑھتے ہیں انہوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کی ایک پکچر دماغ میں انسان کے کریئیٹ ہوگی تو جو میں کہتا ہوں کہ تھوڑی ڈیٹیل ڈیٹیل اور ڈیوسفل ڈیٹیلز کہ انس کا بہت ضروری ہوتا ہے تو اس سے ایک پکچر آپ کے دماغ میں جب بنتی ہے تو وہ سٹوری سننے میں مزہ آتا ہے بگوز ہم یہاں کوئی کمپٹیشن کرنے تو آئے نہیں ہمارا کام تو صرف ایک بہتی پرانے سٹائل میں کہانیاں سنانا ہے اور نہ ہم نے کوئی میوزیک ہونا ہے نہ کوئی ایفیکٹس ہیں نہ ہمیں بنانے کرنے آتی ہیں ایک الگ بات ہے یہ کرنا ہی نہیں آتا لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک پرانا سٹائل کمیونکیشن جو تھا ہمارا لوگ بیٹھک لگاتے تھے اپنی اپنی کہانیاں سناتے ہیں آج یہ ہوا اسی طریقے سے ہم لوگ بھی یہی ایک بیٹھک لگاتے ہیں اور مصفر کی ہے کہ ہم اپنی اس جنگاست کے اوپر ایک خاص قسم کی سٹوری سناتے ہیں جو کہ بیٹھکوں میں زادتر نہیں سنائی جاتی ہیں لیکن اُدھر بھی اکثر اوکیشن ایک آز ایسی سٹوری نہیں کے لیے آتی ہے تو گیٹنگ ڈاؤن ٹو بیزنس ہماری پہلی سٹوری جو آتی ہے وہ کینیڈا سے آتی ہے اور لکھنے والی بتاتی ہیں کہ وہ بیسیکلی وہ کیا ان کی جو ہزمنٹ تھے تو شادی سے پہلے راؤنڈ دو ہزار پندرہ کی بات ہوگی یا ایک آتھ سال آگے پرنشک وہ سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کرتے تھے اور بیسیکلی رات کی شفٹ ڈس سے چھے ٹائمنگ رات دس سے صبح چھے اور بڑی ڈیفرنٹ لوکیشنز جانا تو وہ اسی طریقے سے ایک دفعہ ایسا تفاق ہوا کہ ان کو ایک ریلوے سٹیشن تھا جو شہر سے تھوڑا کٹ کے تھا اعتراف میں اس کے صرف فیلز ہی فیلز اور جنگل زمین ایریہ ٹائپ جگہ تھی اور جو ایون روڈ وہاں جاتی ہے وہاں سٹریٹ لائٹس نہیں تھی اور دونوں طرف بڑے درخت گھنے نکلے ہوئے تھے اور مطلب وہ کورڈ روڈ اس طرح کی جگہ تھی اور پندرہ کلومیٹر کا ریڈیس پہ کوئی عبادی نہیں تھی صرف فیلز اور اس طریقے کے پیچز جنگل یا درخت آبادی اب یہ جو جگہ تھی بسیکلی ایک ریلوے سٹیشن تھا جو کنسٹرکشن میں تھا اور وہاں بڑا بکھول ان کے قیمتی ایک پھنٹ بھی تھا انہیٹ وزن دا میڈل او نوہر وہ ایک بڑا پروبلم تھا زیادر سے بات ہے کہ وہاں سے کوئی کچھ بھی لے کے چلا جائے تو ان کی ڈیوٹی لگ گئی اور رات کی شفٹ ان کو ملی اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جس زن مطلب جا رہے تھے تو درستے میں یہ جو خالی اندھیری سڑک پہ یہ جا رہے تھے ان کو دور سے نظر آنے لگے کہ دو لوگ بڑے لمبے سے اور گورے لگ رہے تھے بہت فیر کمپلیکشن دور سے دیکھ رہے تھے وہ جا رہے ہیں اور مطلب سائٹ پہ چلتے بھی جا رہے ہیں ان کو بھی بڑی حیرت ہو رہی ہے یہ سرناٹے کو دیکھ رہے ہیں کہا جا رہے ہیں اور آگے تو ریل ریسٹیشن بھی تو بند ہی پڑا بہرحال وہ سوچ رہے تھے مطلب ایک تھے لیکن جیسے جیسے گاڑی قریب آتے گئے تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو قد ہے وہ تو نارمل سے بڑھتا جا رہا ہے مطلب جیسے دور تو چھوٹے لگ رہے تھے جیسے قریب جا رہے ہیں وہ لمبے بھی ہوتے جا رہے ہیں پتلے بھی ہیں مطلب عجیب قسم کا ان کا ایک سٹائل ہے سوٹ ٹائپ میں نے کوئی کپڑے پہنے ہوئے لیکن عجیب مطلب سیچوئیشن اور جیسے جیسے یہ قریب جا رہے ہیں تو وہ بجائے سائیڈ پہ چلنے کے روڑ کے روڑ کے پیچ پہ چل رہے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ جب اور قریب یہ پہنچے تو ان کو ان پر نظر پڑی ان کی عجیب سا ایک کھچا واسا چہرہ تھا جس کے اندر بڑی بڑی آنکھوں کی جگہ تھی لیکن آنکھ ہی ان میں نہیں تھی تو انہوں نے اپنے آپ کو دیکھ رہی ہے دیکھنے کے بعد مطلب گارڈین کے اطراف سے مطلب نکالی اور جلدی سے جا کے سٹیشن پر رک گئے اب کہتے ہیں رک تو گئے لیکن وہ ڈیوٹی اور وہ رات ایسی گزری کہ مطلب ہر وقت ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب کوئی ہے کوئی دیکھ رہا ہے کوئی کچھ ہے اور یہ تو آیتیں پڑتے رہے اور جب وہاں پہنچ کے نہیں تو پلٹکی بھی نہیں دیکھا اس روڑ پہ یہ دیکھنے کے بعد منظر لیکن پوری آٹ دھٹے کی شکال ان کے شفٹ یہ کر نہیں سکے اور یہ دو گھنٹے پہلے ہی وہاں سے روشنی تھوڑی سی نکلتے ہی بھاگ گئے تو اور آگے ہم بات کرتے ہیں اپنے دوست سمیر صاحب اور ان کے بیسیکلی مام کی یہ کہانی ہے جو کہ بات دوزار سولہ کی اور یہ بتاتے ہیں کہ پیر کوللی میں ان کا نانی کا گھر تھا اور سٹوریاں یہ ساتھ ان کو نانی نہیں سنائی ہیں اور ایک آدمی نے کچھ وٹنس کی یہ کہتے ہیں کہ مامو چھوٹے مامو جو ان کے تھے بلکہ ہیں ابھی بھی ان کے ساتھ بچپن سے ہی کچھ ایشیوز تھے اور مطلب تھوڑا کٹ کے رہتے تھے کچھ ایشیوز تھے اور ان کی مطلب نانی یعنی ان کی والدہ کو اندازہ تو تھا لیکن کچھ اس کا کر نہیں پا رہے تھے اب اندازہ تھا کہ کوئی چیز چپکی رہی ہے لیکن وہ چیز مطلب ہٹ نہیں رہی لیکن جیسے سے عمر بڑھتی گئی ان کی معاملہ تھوڑا سا بگڑتا گیا اب یہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ بڑھے تو ایکٹیوٹیز ہونا شروع ہو گئی دروازوں میں نوکنگ ہونا شروع ہو گئی ہیں آوازیں آتی ہیں اور عجیب و غریب قسم کی سلسلے مطلب چلتے رہے تھے اب کہتے ہیں کہ جناب ان کی والدہ نے یعنی نانی نے اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے اور سب کچھ کرتے ہوئے مطلب کافی لوگوں کو اپروچ کیا کہ مطلب بچے پر ان کے ساتھ کوئی پروبلمز ہیں کوئی چیز اس کے ساتھ ہے اور مطلب واقعیدہ پتا چلتا ہے اپنی پریزنس بھی بتاتی ہے نوک کر کے اور خبکش کر کے تو دم دروت کرانے کے لیے کہیں کہیں جہاں لوگوں کے پاس لیکن جس کے پاس لے کے جائیں وہ ملاقات کرتے ہی منع کر دے یا اگلے دن منع کر دے یا کچھ لوگوں نے ایسے کچھ باباں انہیں تو بکولن کے قریب ہی نہیں آنے دیا اور ان کو گیٹ پہ ہی روک کے ان بہین سے واپس کر دیا تو اس پریشانی کی عالم میں تو ان کی ایک دوست تھی نانی کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں خود دم کر دی دم کر دی چھوڑیں لوگ کو اور انہیں نے ایک سلسلہ شروع کیا تو بکول ان کے نانی کے ایک دن ان کی دوست کے گھر سے کوئی آیا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ آپ کو لاری ہیں آپ کی دوست تو نانی ان کے ساتھ چلے گئے ان کے گھر اب ان کے گھر پہنچے تو ان کی دوست نے ان کو کلیئر کٹ کہا کہ مطلب میں اس کا دم یا کچھ میں نہیں کر سکتی اور میرے عوض کی بات نہیں تو انہیں نے پوچھا ایسا کیا ہوا وہ بھی حیران ہوں انہیں نے کہا کہ میں دم کرنے اس پر بیٹھی بھی تھی اور کچھ پڑھ رہی تھی اس کے لیے تو ایک دم سے جو تھا ایک کیفیت تاری ہو گی نیت کی اور میں سو گئی سوتے میں سونے کے فوراں بعد میری جب آنکھ لگی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی جو کہ اوپر سے نیچے تک مال مجھے گالیاں دے رہا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تم مجھے مارنا چاہتی ہو اور پھر اس آدمی نے ان کے ایک گھر والوں کے نام لیے اور کہا کہ میں تم کو نہیں چھوڑوں گا اگر تم نے یہ کام بند نہیں کیا تو تم اور یہ سارے لوگ کو میں مار دوں گا تو بچے گا نہیں تو یہ سننے کے بعد مطلب یہ ڈر کے اٹھیں اور اس کے بعد سے ان کی تقیت خراب تھی تو ان کا یہ دمگا سلسلہ ختم ہوا اب یہ کہتے ہیں ہمارے دوست ان کے لکھا کہ ایک دفعہ میں نانی کے گھر گیا وطہ رکنے کوئی کزنز کا گیٹ ٹوگیدر تھا تو سارے پارٹی آئی بھی تھی تو ہم شورٹ ایج کی ویسے کچھ لڑکی ہے کچھ لوگ مام کے کمرے میں جو کہ ذات طرح اکیلی وہاں رہتے تھے لیڑ گئے ویسے تو تو سب ٹھیک تھا لیکن سو گئے اب رات کو تو کہتے ہیں کہ سمیل صاحب ان کی آنکھ کھلی اور آنکھ کوئی ٹین بجے ہے ڈھائی تین بجے ہے ایسی کوئی اور لگ آف ٹائم پہ کھلی ہی تو ان کو آواز آ رہی تھی میں سے بھی کوئی ایک دروازے پہ ناخون کھرے درہا ہے اب کمرے میں ایک دروازہ تھا جو بند تھا وہ بسکلی ایک سٹور کا تھا اور اس کے اندر سے ایسے آوازیں آ رہی ہیں ایسے کوئی ناخون کھری دے جا رہا ہے پھر اس کے بعد اس نے اس کو پیٹنا شروع کر دیا دروازے کو اور ایسے پیٹنا شروع کر دیا پھر دروازہ توڑ ہی دے گا اس شور سے سب اڑ گئے حد تک نانی بھی آ گئی اور نانی نے آتے کے ساتھ بولا کہ اس دروازے کو لوگ بند کس نے کیا ہے اور اس دروازے کوئی کھلوایا گیا جب دروازے اوپر جو تالہ لگا تھا اس نے کھولا تو دروازہ خود سے کھل گیا خود سے کھلنے کے بعد دیکھا گیا کہ اندر تو کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ وہ ایک سٹور تھا لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ تو گزر گئی رات لیکن اس کے بعد سے یہ وہاں رکھنے نہیں گئے کہتے ہیں جی چھوٹے مامو جو تھے ان کی شادی بھی ہوئی اور دو سال سے آدھا چل نہیں سکی کیونکہ جو مامی تھی جب وہ لیٹ سویا کرتی تھی لیٹ تین تھی تو ان کے خواب میں کوئی آدھا تھا آدمی جو کہ بالوں سے بھرا ہوتا تھا اس کی آنکھیں لال ان کو کہتا تھا نکلو اس گھر سے چلی جاؤ یہاں سے اور وہ ابھی ایک دفعہ کہ جب پہلی دفعہ دیکھا تھا تو وہ اٹھ کے بھاگی اور باہر سین بھی جا کے بھوش ہوئی اس نویت کا وہ خواب تھا لیکن وہ وجہ سے زیادہ ایک وجہ یہ تھی کہ جب ان کیا بچہ پیدا ہوا اور وہ چھوٹا بچہ تھا جو چل بھی نہیں سکتا یہ کہتی تھی کہ وہ اس کو لے کے کہیں بھی چلی جائے مثال ایک کچن پہ لے کے چلی ہی کچن میں ایک سائٹ ٹیبل پہ یا کہیں بٹھا دیا اس کو اور یہ کچھ کر رہی ہے تو مون کے دیکھا بچہ آئے بچہ پھر کہاں سے ملے اس کمرے کے سٹور کے دروازے تو بچہ چل نہیں سکتا بار بار یہ سب ہونے کی ویسے انہوں نے خلاق لے لی اور بچہ اپنے ساتھ لے لی کہتے ہیں کہ مامو کے کمرے میں سے کبھی کبھی ہسنے کی آوازیں آتی ہیں باتیں گھٹنے کی آوازیں آتی ہیں اور جب کوئی بھی نہیں ہو اس کی باوجود ہسنے کی آوازیں آتی ہیں اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ایسے باوازیں آتی تھے وہ جا کے دیکھا جاتا تھا مامو تو سو رہے ہیں پورا تھا اور اس کمرے میں جو لیٹتا ہے اس کی پھر باقائدہ آئی فیزیکل ٹانک ہیچی جاتی ہے کچھ کر کے اس کو وہاں سے اٹھائی جاتا ہے یہ نہیں کیا جاتا ہے تو اب تو نانی جا چکی ہیں اور اب تو اس گھر میں اکیلے مامو ہی رہتے ہیں تو تھینکیو سمیر صاحب فور شیئرنگ دی سٹوری اللہ خیر کرے سب کو اثر اور آگے بات کرتے ہیں ہماری دوست منی تو منی صاحب جو ہیں بسکلی یہ کینیڈا سے لکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بسکلی دوہزار تس میں ان کی فیملی جو تھی وہ انڈین پنجاب کی تھی ان کی خالہ کی شادی تھی اب شادی کے گھر میں مطلب وہی حال تھا جو مطلب ایک گھر میں سارے لوگ ایک ساتھ ہیں اور کمروں میں میٹرسز بچھینے اور سو رہے تو تیم کمرے تھے باہر ایک لوگی سے مطلب ایک برانڈا یا لوگی سی تھی کہ ادھر ایک کمرے میں یہ ان کے والد ان کے چھوٹے بھائی ان کے چاچا اور کچھ کزنس پانچ چھے لوگ سو رہے تھے کیونکہ اگر یہ دن بڑا کام تھا اور رات کا ٹائم ہو گیا تو بس میٹرسز بچھی اور کمرے میں جا کے لیٹ گئے بکول ان کے ایک آتھ گھنٹے کے اندر مطلب یہ دو گھنٹے کہہ لیں کیخوں کی اواز سے آنکھ کھولی اندھیرے میں اور کمرے میں تو پانچ چھے لوگ تھے لیکن شور ایسا آیا جیسے کہ پندرہ بیس لوگ کیخ رہے ہیں اور اس شور شرابے میں پورا کھر اڑیا اب جب لائٹ آن ہوئی اور سب لوگ آئے تو دیکھا کہ جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں وہ بلکل ہی روتے ہوئے ایک دم سے بیہوش ہو گئے ان کے چچا کی گوت میں اور یہ ہونکھ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور پھر اببہ سے پوچھے تو اببہ بھی ہے جی طبیعت وحشت ہوئی بھی اور ایک کزن سے پوچھا تو کزن جو کہتا ہے کہ جب چیخ و بکار شروع ہوئی تو میرے سینے پہ کسی نے پیر رکھ دیا تھا اور مجھے اٹھ رہی گی دیرا تھا اب یہ سلسلہ سن کے سب اپنی اپنی باتیں کر رہے تھے جو کمرے کے بھار کچھ کزنز اور لوگ لیٹے ہوئے سو رہے تھے انہوں نے کہا کہ جب چیخیں شروع ہوئیں تو ہم نے دیکھا کہ تمہارے کمرے میں سے کچھ نکل کے بھاگا اب بہرحال وہ رات تو جیسے تیسے نکل گئی لیکن پھر اس جگہ کو صاف کیا گیا اور پتا چلا کہ وہ کسی چیز کی جانے کا رستہ ہے اس بات کا پھر خاص خیال لکھا گیا تو تینکیو بری پچ فور شیئرنگ دیٹ سٹوری اور پھر ہم آگے بات کرتے ہیں مارے دوست پیسل صاحب کی اور پیسل صاحب بسیکلی بتاتے ہیں کہ یہ گزار میں رہتے ہیں پاکستان کی شہر ہے جو بلوچستان پروونس میں اور کہتے ہیں کہ ان کی ایک کزن بسیکلی ہیں جو کہ قرآن پڑھنے جائے کرتی تھی اور مدرسے سے کوشش ہوتی تھی ان کی کہ مغرب سے پہلے پہلے گھر آ جائے کریں اب ایک دن اسی دریجے سے بتاتے ہیں یہ کہ وہ آ رہی تھی اور تھوڑا سا دیر و سویر ہو گئی تھی تو مغرب ہونے والی تھی تو ان کو جلدی تھی کہ مغرب سے پہلے گھر پہنچے تو لیکن ان کی طبیعت تھوڑی سی تھی اور ان کو بہت شروع جانا تھا تو ملدبخوزدار کا ایڈیا یہی بتا رہے تھے کہ اتنا کوئی اس طرح کی ڈیولیپنٹ نہیں ہے کہ ہر جگہ پبلک بہت شروع مل جائیں گے تو بڑا دھونڈھان کے ایک خالی مکان کے برابر میں ملا اور وہ وہاں گئی ہیں اور پھر وہاں سے نکل کے گھر جاتے ہی کیونکہ یہ طبیعت خراب ہوئی اور بیمار مطلب ہوئیں اور آہستہ آہستہ بیماری بڑھتی گئی کہ یہ حال ہو گیا کہ ڈاکٹروں کو سمجھ بھی نہیں آنا بس گولیاں دے کہ مطلب بخار کا علاج کریں وہ اگلی دن پھر چڑھ جائے اس طرح کا سلسلہ اور عجیب سرویہ اور یہ والے حالات شروع ہوئے اب جب ایسے حالات شروعے تو تو امام کو بلائے گیا اور انہیں بھی ان کو کچھ ان پہ پڑھا اور ان کو پڑھنے کو کہا کہ بھائی کچھ دنوں کے لئے ان کو چھوڑ دو تو ان کی بیماری کا سنکہ ہے ظاہر سی بات ہے ہمارا کلچر ہے کہ لوگ آتے ہیں ملقات کرتے ہیں ملتے ہیں پوچھتے ہیں خیریت پر یاد کرتے ہیں تو ایک مطلب کچھ لوگ آئے ان کے رشتدار اس میں سے کچھ ان کے ایک کزن صاحب تھے جو مطلب بڑے فری تھے اور وہ مطلب بڑا مذاق کرتے تھے ان سے تو وہ ان سے مطلب اس کو عام الفاظ زبان میں اب بلہ جاتا ہے کہ اس کی ایک لے رہے تھے کہ تو یہ تم کیا لوگوں کو پریشان کر رہی ہو بیوکوف بنا رہی ہو اور طبیت خراب ہے یہ بات کر رہے تھے اور تنز کر رہے تھے اور کچھ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ اس کے جانے کے بعد اور کچھ دن میں بلکل ٹھیک ہو گئی اب کچھ دن کے بعد یہ پتہ جالا جو وہ ملنے آئے تھے اب اس لڑکی کی تمید خراب ہے اور پہلے بخار تھا اور اب عجیب حرکتیں کر رہا ہے غصہ کر رہا ہے عجیب زبان میں بات کرتا ہے آواز میں بات کرتا ہے لوگ کو تھپڑے مارتا ہے اپنے آپ اوپر اس کے جو ہے وہ ٹھٹھا اپنے آپ کو نقصان پر جاتا ہے مطلب جسم پر اس کے نشانے جیسے اس کو مار رہا ہے تو یہ سب دیکھنے کے بعد جب امام صاحب کو بلایا گیا تو پتہ یہ چلا اور انہوں نے جب کچھ چیزیں پڑھی ان پر تو جن نے حاضری دی اور بتایا کہ ہم اس لڑکی کو نہیں چھوڑے جب پوچھا کیوں تو بتایا کہ وہی اس لڑکی پر تھے لیکن اس لڑکی پر جب آئے تھے تو اس نے ہمیں آ کے ٹانٹ کیا اور ہمارا مزاق اڑایا کہ ہمارے ایسے ہیں ویسے سب کچھ نہیں تو ہم اس نے مرسط ہمارا جو اس نے مزاق اڑایا تو اس کے بدل میں ہم اس کو چھوڑیں گے بہرحال امام صاحب نے مطلب اپنی پوری کوشش لگا دی اور ایک سمجھوتا ہو گیا کہ بھئی یہ اس کو چھوڑ دیں گے اور انہوں نے کہا کہ بھئی ایک مندر ہے وہاں لے کے چلو وہاں جا کے پھر چھوڑیں گے تو کہتے یہ ہیں کہ وہ لڑکا وہاں گیا اور ایک مندر پہ جا کے اس نے گھنٹیاں بہا جانا شروع کی اور بڑے خوش ہوئے جا رہا ہے بجاہ بجا کے بجاہ بجا کے اور پھر ایک دم سے بھی ہوش ہو گیا جب وہ ہوش میں آیا تو وہ لڑکا ٹھیک ہو چکا تھا اور وہ جو بھی اس پہ چڑھاوہ تھا وہ وہاں سے چل آگے تو تھنکیو بری مچ فور سنڈنگ دیٹ ان اور آگے بات کرتے ہیں ہماری دوست منیب آگی اب یہ بتاتی ہے کہ جب یہ کراچی میں کلشن میں رہتی تھیں تو ان کا جو گھر تھا اس میں تھے لیکن کوئی سچ ایشو کبھی ہوا نہیں مطلب کوئی خاترناک اب یہ کہتی ہیں کہ بیسیکلی ان کی جو ہزمنٹ ہیں ان کی دکان ہے جو کہ بلکل ہی گھر کے برابر میں اور اس گھر اور دکان کے بیچ میں چھوٹی شیئے جگہ ہے وہاں پہ ایک بہت پرانا اور بہت گھنا ایک درخت ہے اب کیونکہ وہ بہت زیادہ ایک تو پتے گراتا اور سب کچھ کرتا اور پھر اعتراف کا بھی کچرہ وہاں جم ہو جائے تو وہ کافی پریشان تھے اور ایک دنی کے ہزمنٹ نے کہا کہ میں یہ درخت کٹوار ہوں تو اس رات خواب میں انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے کالے سفائی لائن سے کھڑے ہوئے اور بہت خوفناک سی آواز میں بولتے ہیں اس کو درخت مت ٹٹوانا ورنہ تم خود ذمہ دار ہوئے اب یہ جب اٹھے در کے مارے پتہ چلا کہ پورے گھر نے یہی خواب دیا پھر ایک مولوی صاحب سے تذکرہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ بھئی اس درخت میں کچھ رہتے ہیں اب یہ آپ اس وقت درخت نہیں کٹوا سکتے لیکن کچھ وقت دیں کو یہ اپنا ٹھکانہ بدلیں گے تو پھر آپ کٹوا سکتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد وہ درخت مرجانہ شروع ہو گیا اور بلکل سو گیا اور اس کے بعد بہت آسانی سے اس کو کٹوا کے پھیک دیا گیا کیونکہ جو بھی اس پہ رہتے تھے اسی ویسے وہ ہرہ بھرہ تھا اور وہ ان کے جانے کے بعد بند ہو گیا لیکن یہ کہتی ہیں کہ ان کا جو بسیکلی جو رہائش تھی وہ فرس فلور پہ تھی اور ان کی مطلب جو دکان تھی وہ نیچے تھی تو ان کے گھر میں بزاتے خود بڑے اثرات ہو گئی جیسے کہتی ہیں کہ یہ ملتب ان کے ہزبن اور ان کے بیٹے تو دکان پر کام کر رہے ہو سکتے ہیں یہ اوپر گھیلی ہوتی تھی یہ دیکھا کرتی تھی کہ سفید سائے والے بچے گھر میں کھیل رہے ہیں بھاگ رہے ہیں ایک عورت پردے میں نظر آتی گھر میں چینی دودھ خائب ہو جاتا اور رات کے ٹائم جو یہ سونی کی کوشش کرتے تو گھر کی چھت پہ مطلب شور چرابہ ہوتا مطلب ایسے سے کل لوگ میٹھے اور بھاگ رہے ہیں لیکن بقول ان کے کبھی کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا جس پہ مطلب کبھی پریشانی ہوئی بہرحال یہ کہتے ہیں کہ اس گھر کو بیچنے کی نیم بہت کوشش کی لیکن وہ گھر کو بھی کنی نہیں دیتے تو thank you very much for sharing that story اور آگے بات کرتے ہیں سجا صاحب سجا صاحب کہتے ہیں کہ ان کے بیسکلی بڑے بھائی ایک دن رات کو سوٹی میں سے اٹھے تھے اور یہ بات ہے جب ان کی پھکپو کی شادی بھی تھی اس دوران دوران یہ کی تو جب یہ اٹھے انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ بھار ریکھلے کمرے سے بھار تو سہن میں ایک دلن کھڑی بھی ہے مطلب باقاعدہ سجی بھی اور اس کی پیٹ ہے ان کی طرف تو ان کی ذہن میں آیا کہ یہ کہیں پھپو واپس تو نہیں آگئی یا کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا تو یہ ان کی طرف بڑھے آواز لگاتے کہ آپ اس وقت خیریت کیا ہوا وہ ان سے دور جانے لگی تو ان کو پریشانی ہوئی مطلب سب خیریت تو ہے کہ ان کی طرف تھوڑا تیزی سے گئے تو وہ عورت بھاگی اور مڑ کے ڈرائنگ روم کی طرف چلی گئی تو یہ ظاہر سی مطلب ایک رات کو ڈائی تین بجے آپ کو لگے کہ آپ کی شادی بھی بھی چلی گئی رخصت ہوگی وہ واپس کھڑی تو آپ بھی سوچیں خیریت کیا ہوا آپ وہ پیچھے جب ڈرائنگ روم مڑ کے گئے دیکھ ڈرائنگ روم تو باہر سے بند ہے ٹالے سے اور وہاں کوئی نہیں گیا تو بڑی پریشانی ہوئی یہ کیا ہوا اور آنکھوں کے سامنے ایک عورت آئی اور وہ آئی ہوئی تو اس گھر کے بارے میں پتا کیا گیا جب پتا کیا گیا تو پتا جالا جی کہ ان کی دادی ایک زمانے میں بہت پڑھ کے چیزیں ان کو لگتا تھا کہ اس گھر میں کوئی پرابلم ہے پڑھ کے پانی دم کر کے انہوں بچھڑکا کرتی تھی تو بڑا نارمل سا روٹین تھا تو ایک دن وہ اسی طرح چھڑکتے وے درائنگ روم میں گئی اور پانی چھڑک رہی تھی دم کا کہ دروازہ اس کا بند ہوا اور ایک دم سے تین اور تھی ان کی عجیب سی کالی آنکھیں اور بھائیانک سی شکلیں عجیب بھائی وہ یہ جیسے جلی میں ہو یہ کچھ عجیب سی کسم کی اور ان کے پاس آئیں اور ان کو گردن سے پکڑ کے دیوار سے لگایا اور ان سے پوچھا کہ آج تک تیرے خاندان کو ہم نے کبھی نقصان پہنچا ہے جو تو آگئی ہمیں تنکر میں اس نے ان کو دھمکی دی اور بولا کہ ہم نے آج تک تمہارے کسی ایک فرد کو کچھ نہیں کہا لیکن اگر تم نے یہ کنٹین رکھا اور ہمارا کوئی بھی ایک آدمی یہ ایک فرد کسی کو کچھ ہوا تو ہم تمہیں نہیں چھوڑے ہیں اور یہ بول کہ وہ ان کو چھوڑا اور خائب ہوئی اس دن کے بعد سے یہ کہتے ہیں کہ دادی نے اس گھر میں دم کرنا چھوڑ دیا تھا تو شیئرنگ سٹوری اور اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں ہمارے دوست علی زیب صاحب کی اور یہ کہتے ہیں کہ سرگودہ میں رہتے اور یہ مطلب اس وقت کی بات ہے جب شاید ففت کلاس میں ہوں گے اور ان کے دو اور بھائی میں چھوٹے ایک کا نام حیدر ہے ایک کا نام مساحل ہے تو ہوں گا کچھ یوں کہ یہ گھر شفٹ کر رہے تھے اور ایک دن ایسا آیا کہ یہ سکول جب جا رہے تھے تو پرانے گھر سے جا رہے تھے اور واپسی جب آنا تھا وہ نئے گھر میں آنا تھا اور اس زمانے میں نانی ان کے ساتھ رہتی تھی تو یہ بڑے خوش تھے مطلب ایکسائیٹمنٹ تھی کہ واپس آئیں گے تو کہاں آئیں گے اور کیا ہوگا تو جب گئے اور واپس آئے تو اببہ جمین کو لے کے پہنچے انہوں نے دیکھا کہ بھئی گھر ہے جس کا گراؤنڈ فلور ہے یہ ایک ہی کمرہ ہے ایک ڈرائنگ رومز ہے اوپر ایک چار کمرے ہیں اور کچن ہے اور کچن کے اعتراف میں ایک کورنر کے کچن کے اعتراف میں ایسے کر کے پتلی سی بیلکنی منی گیا جس ایک وقت میں ایک آدمی گزار سکتا ہے اور اس طرح کا ایک مکان تھا آئے اور سی سی دھا آب کے ساتھ اندر خوشے اور آب نے بتایا کہ یہ ڈرائنگ روم یہاں ہے اس وقت ڈرائنگ روم میں کوئی لائٹ وائٹ نہیں تھی دب شب دیکھے اور ان کے والد نے ان کو بتایا کہ یہاں تمہارے مامو رہیں گے اور ہم جو ہے وہ اوپر ہیں یہ اوپر چلے گئے باقی اور یہ دیکھ رہے تھے رائنگ روم کو کہتے ہیں اندر تو کشنی سر ڈبوں کے الٰوہ اندھیرہ تھا اور لائٹ وائٹ بھی نہیں توئی تھی تو میں مڑا اوپر چلے کہتے ہیں یہ بات نکل گئی اب اوپر جگہیں دیکھتے دیکھتے یہ کمرے پہ پہنچے جس کے ہینڈل پہ دروازی کے دھاگ بندے ہوئے تھے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو لوگ تھا گھر والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ دروازہ ہے یہ بند ہے کیونکہ یہ کمرہ ہمیں مالک مکان نے نہیں دیا اور ہمیں جو بات ہوئی تھی ہم سے یہ تھی کہ کمرہ بند رہے گا ٹھیک ہے چلے صحیح ہے عجیب سی بات ہے کہ آپ نے پورا گھر کرائی پہ لیا لیکن ایک اندر کمرہ وہ نہیں ہے تو بہرحال خیر ہے اب یہ کچن میں بیٹھ انہوں نے بولا ان کو بھئی اچھا ہے کہ آپ کمرہ نیچے والا ہے کیونکہ ایک سڑھی چڑھنے میں آپ پسینے پسینے ہو گئے تو بھئی ٹھیک ہے آپ ڈرائنگ روم میں سوئیں تو اس پر مامو نے بولا کہ میں ایک سڑھی نہیں میں پتہ نہیں صبح ہو ایک حیرت ہوئی کہ یہ کیا کلیم کر رہا کہ نیچے میری بات ہوئی ہے ان سے وہ کہہ رہے کہ انٹر ہوئی لیکن بہار بات کو رفع دفع کر دیا گیا اور کھانا بنا کھا کے سکون چھا گیا بات فدام ہوئی اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب کو پکڑ گیا نیچے ڈرائنگ روم میں لائٹ ایم ایم کھول دی ہیں اور بامو جو ہیں اور ان کے والد صاحب وہاں کچھ پڑ رہے ہیں اور کچھ کر رہے ہیں یہ سیدھا اندر گسے اور گستین نے سنا کہ جو پڑ رہے ہیں وہ اس میں ایک جملہ نے سنا کہ ضرور زمین پر جنات کے نام خط یہ جب سنا تو ان کو ڈر لگا اور یہ وہاں سے نکلے اور بھاگ گئے اوپر جن کا نام سن کے ان کو فوراں ڈر لگا کہ یہ کیا بات ہے کہتے ہیں یہ ویسی جو مقالمہ ہوا تھا اس کے بعد سے اور یہ سننے کے بعد سے تو ان کو اس جگہ پہ کے لے جاتے ہوئے ڈائنگ روپمن ڈر لگی کہتے ہیں مشکل کیا دو مہینے یا تین مہینے گزرے ہوں گے تو محلے کے ہم عمر بچوں کے ساتھ ان کے دوستی ہو گئی اور اچھے خاصی دوستی ہو گئی حال یہ ہو گیا کہ لوگ سکول کے بعد آتے تھے کھانے آنے کے بھاگ سب لوگ کھیلتے تھے تو پکڑم پکڑائی یا ہائیڈ ان سیک کہلے آپ کھیل لے تھے تو سلسلہ کچھ یوں تھا کہ جو بچے ہیں وہ گلی کے علاوہ اپنے اپنے گھروں میں بھی جا کے چھپ سکتے ہیں کیونکہ وہ سب بچے چھوٹے بھی تھے اور بچوں کے آگے پیچھ جانے بھی مہین بھی نہیں کرتا تھا اب ان کی پکڑنے کی باری تھی اور یہ جب سو تک گن کے مڑے تو اب سب چھپ چکے تھے تو ان کا ہی اپنا گھر سب سے پہلے برابر تھا یہ کہتے ہیں کہ میں آگے کو اپنے ساتھ ملا کے باقیوں کو ڈھونتا ہوں تو یہ گھر میں کسے اور سیدھا ماموں کے پاس پہنچے رینڈ روم پہ اور آواز میں ہلکی سی آواز پوچھا کہ وہ ہیدر آئے ہیں انہیں کہا اسیارت نہیں کہ وہ سمجھ رہے گیم کھل لیں کہ وہ اوپر چھو آو یہ یہ اوپر گئے پورے گھر میں آواز لگاتے کہ مجھے پتا ہے تم یہاں ہو نکلا ہو بھار اور یہ سب کرتے ہو اور کچن میں گئے پانی پینی ہے کچھ کرنے تو ان کو احساس ہوا کہ شاید بیلکنی جو ہے کچن کے بھار ادھر یہ چھپا ہو گا بیس جگہ بیلکنی میں جا پھر اعتراف کے ادھر میں بھی نظر آئے گا تو سکتا کوئی اور بھی نظر آ جائے تو یہ کچن کی کھڑکی سے دیکھا بھائی نظر نہیں آئے تو کود گئے اب یہ کھڑکی سے کود کے جب بھار آئے تو دیکھا کہ ان کے جو بھائی ہیں وہ تو اس بند کمرے کے بھار ایک پڑی گندی سی کھڑکی تھی جس پر بٹی اٹھی تھی وہ شاید جس صاف کرنی کی زہمت نہیں کی تھی تو وہ ان کے بھائی صاحب جو آئے کھڑکی میں مو دیکھ کچھ دیکھ رہے اندر اب یہ سیدھے اس کو آواز لگاتے ہوئے اور لوگوں باکنیوں کو پکڑو اب یہ شور شرابہ سن کے نانی کچھن میں آئی اور انہیں نے آواز لگائی بھار کے علی زیب تم کیا بھار ہو انہیں نے کہ ہاں انہیں نے ڈانڈنا شروع کیا کہ اتنی پتلی بیلکنی میں دل دفعہ بنا کیا ادھر مر جائے کرو گر جاؤ یہ ہو جائے کچھ بھی اس نقصان ہو سکتا ہے اور ٹھیک ڈانڈنا شروع کر دیا کہ فورا اندر آؤ تو اس نے کہا کہ آپ مجھ سے پہلے تو یہ حیدر بیٹھا وہ یہ پہ اس کو تو آپ نے کچھ نہیں کہا اب اس دورانی میں حیدر صاحب صرف کمرے کے اندر دیکھ رہے اور وہ ان کی طرف دیکھی نہیں رہے اور نانی نے ڈانڈنا شروع کر دیا کہ اب تم کن کی صحبت میں رہتے ہو تو نے جھوٹ بھی بولنا شروع کر دیا ہے کیا مطلب چھوڑے میں کہنے رہے کیا بات کر رہی ہے میرے برابر پہ کھڑا تو انہوں نے پھر اس سے میں آکے ڈانڈنا شکی اسی ونک اندر آ جاؤ بچھے کچھ بیہس نہیں کرنا تو یہ اس میں آگئے کہ میں ابھی جا کے دکھاتا ہوں کہ کون کھڑا دروازے کی بیچے کوئی نہیں چھپا وہ تو یہ اندر گئے نانی کو لگ گئے ان کے کمرے میں دروازہ جب انہیں ہٹایا جو کہ دبایا تھا دیوار سے تو دروازہ بیچارہ بیٹھا چھکے اس کو دیکھ کے ایک دم سے ان کو جھٹکا لگ اور یہ بلکل آؤٹ ہو گئے اب جب یہ ہوش میں آئے تو ان کو تو بخار چلا تھا کیونکہ ان کے تو ہوشی اڑھ گیا تھا یہ دیکھ کہ بھائی میں اپنے بھائی کے ساتھ کارا تھا وہ کون تھا لیکن بارال ایک دو دن کے بیماری کی بات یہ ٹھیک ہوئے اور گھر والوں کو یقین آگئے جب اس کی پوری کہانی سنی کہ معاملہ کچھ اس کمرے کے ساتھ عجیب ہے اور لوگ نے پڑھائی گھر میں عبادت سختی سے فالو کرنا شروع کر دی اور اس کے بعد نماز اور ہر چیز کی پابندی کر دی تو کچھ حالات بہتر رہے لیکن ابھی بھی اس بند کمرے میں سے آوازیں آتی ہیں اور لوگوں کی چہل پہل اور آوازیں آتی رہتی ہیں تو thank you very much for that story اور لگتار ساتھ کہانیاں سنانے کے بعد یہ ہوتا ہے مہاران ہیلتھ اس ویلتھ وہ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے بلال صاحب بلال صاحب کہتے ہیں کہ ان کی جو نانا ہے وہ سیون سے ان کا تعلق ہے لیکن بیسیکلی سیون پار سے تو نہیں ہے مطلب یہ وہاں قریب میں گاؤں پہلے رہتے سے اور زمین دار تھے مطلب وہی زمین وں کا ساتھ تھا اس دیکھتا تھی دیکھو دیکھو لینے جو یہ رستہ جو ہے سمجھ لیں سناٹے میں سے کاؤں میں سے کھتوں میں سے نکال گئی ہے چلے گئے اور سیون اپنے دوست کے گھر پہنچے جس نے ان کو ارینج کر کے وہ ڈھول دیا وہاں تھوڑی ٹائم لگا اور ارینجمنٹ میں اور سب کچھ میں تو سات کی بجے کے قریب کا ٹائم آنے لگا تو اس نے کہا کہ اب کہاں واپس جاؤگے کیونکہ اس زمانے میں کیونکہ بجلی نام کی کوئی چیز نہیں تھی تو مغرب کے بعد گھومن دہرہ ہو جاتا ہے مطلب آپ لٹرلی آپ اگر سوچیں تو ایسا حال ہوتا تھا تو اس نے کہا کہ بھئی مت جاؤ اور مطلب رک جاؤ بس صویر ہی نکل جانا کیونکہ خالی وہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا مسئلہ ہوتا تھا بھئی کوئی جنگلی جانور نہ کٹ لے یا کوئی سامپ نہ کٹ لے یا پھر کوئی ڈاکو نہ پگڑ لے یا کوئی اس طرح کی بھی مسائل تھے خالی جن بھوتیا اور اس طرح کر کے مسائل نہیں ہوتا تھے تو کہتے ہیں کہ یہ تو منٹلی پرپیر آئے تھے کہ انہیں اپنے دوست کے ہاں ہی رکنا ہے رات میں لیکن ان کی جو قزن تھے وہ ایک تو ان کو واپس جانا تھا اور وہ وہاں رکنا نہیں چاہتے تھے دوسرا یہ ہے کہ وہ شادی کا گھر تھا تو وہ اور وہ تاولے تھے کہ مجھے واپس جانا ہے اور سب کچھ کرنا ہے تو اس نے ان کے بیسکلی ناک میں دم کر دیا اب اس آدم کے اتنے شو شرابی پہ انہیں فیصلہ کیا کہ بھائی ٹھیک ہے واپس ہی جانا پڑے گا چلے آنے تو یہ ساتھ 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 تاکہ یہ وہاں سے نکل پڑے واپس ہی گاؤں کے لئے اب یہ پیدل جا رہے ہیں جناب اور سننا ٹائم ہے ملکل ہی کھیتوں میں تو ان کے جو کزم سے زیادہ سی بات ہے بچے ہیں وہ تو ان کو بڑا جوچ چڑڑا وہ کبھی کچھ کریں کچھ ڈراما کریں وہ دھول کھیچیں کبھی کچھ کریں یہ ان کو منع کر رہے ہیں کہ تو کوئی تنے سنسان میں سے ہم جا رہے ہیں کیوں شوٹ شرابہ کر رہے ہیں تو وہ ان کو چھیڑے ہیں اور اس طرح کی مطلب باتیں کرے ہیں کہ تمہیں ڈل لگ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے اور اتنا مطلب ایک ٹائم آیا ہے ایریٹیٹنگ ہو گیا کہ اس نے جو ہے وہ ڈنڈے سے دھول بنانا شروع کر دیا صرف ان کو چڑھانے کے لیے کہ تم نے مجھے بولا کیوں اب یہ سلسلہ شروع ہوا اور یہ اس لڑکے کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی مطلب ماں خراب ہو گیا تمہارے اتنے سکون سے ہم جا رہے ہیں اور یہ سب کچھ اور انہیں سنناٹے میں یہ آوازیں گھوشتی ہیں مطلب نہیں کہاں کہاں در گیا ہی تو بدلے میں ان کو اب ہل جل کی آوازیں آنے لگیں اعتراف کے مطلب جو زمینے میں فصلیں جھاڑیاں اور سب کچھ تھی درخت اور ہریالی میں سے ہل جل کی آوازیں آنے لگیں جیسے کہ لوگ جو ہیں وہ ہل رہے ہیں بہت سارے یا کوئی بہت ساری چیزیں ہیں کچھ جو ہل جل کر رہی ہیں اب یہ اس چیز کے اوپر اٹینچن اور ان کی جو کزن ہیں وہ صرف وہی ڈھول پیٹے آ رہے ہیں اور ایک دھن میں تو اب ایسا لگنے لگا کہ ہر طرف اعتراف میں جو ہے کوئی موومنٹ ہل جل ہو رہی ہے اور یہ آہستہ آہستہ اپنی سپیڈ سے جا رہے ہیں اور یہ اس کو بولے آ رہے ہیں کہ بس کب دو اور بند کرو اس کو اب کیا ہوتا ہے کہ اب ان کے ڈھول کے ساتھ ساتھ ہلکی لیے شہنائیوں کی آوازیں آنے لگیں اور ہلکا سا میوزک جو ہے وہ اب اعتراف سے آنے لگیا اب جب میوزک آنے لگا اور یہ ان کے کزن نے اپنے کانوں سے سنا تو وہ بھی تھوڑا ہلکے ہونے لگا اور جیسے وہ ہلکے ہونے لگا اور اس کا جو میوزک بنانے کے پیٹنے کا ڈھول پیٹنے کا سٹائل تھوڑا سا بھیلا ہونے لگا تو انہوں نے نوڈ کیا کہ اعتراف میں جتنی ہریالی تھی اس میں سے ان کو چھوٹی چھوٹے قد کی کوئی چیزوں کی آنکھیں نظر آنا شروع ہوئی اور ان کا میوزک یہاں رکھ رہا ہے تو ان کا بھی میوزک رکھ رہا ہے اور وہ سارا ان کے اعتراف میں ایسے گھیرہ ڈالے ہو یہ دیکھ کے تو ان کی تو ہوا تو نکل گئی لیکن انہوں نے اپنے پھر قزن کو گولا کہ اب اس کو بجاؤ کہ جو بھی یہ چیزیں آئی ہیں وہ جب تک مطلب دھول آپ بگا رہے ہو تو یہ اپنا اللہ اللہ کر رہی ہیں اور جب آپ چھوڑ رہے ہو تو یہ تو صرف ہمیں گھور رہی ہیں اور اس کے آگے میں نہیں پتا گیا ہوگا اب وہ جبرن دھول بجاتے رہے اور یہ اس کو لے لے کے چلتے رہے اور وہ ساتھ ساتھ ہریالی میں ناج گانا یا کچھ ہوتا رہا اور جیسے جیسے یہ آگے بڑھتے گئے وہ ساتھ ساتھ چلتے رہے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ گاؤں بلکل ہی کچھ میٹروں دور تھا تو انہوں نے دوڑ لگا دی اور پیچھے بقول ان کے یہ دوڑے تو پیچھے شہنائیوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور ہل جل کی آوازیں آ رہی ہیں اور یہ دوڑتے ہیں اپنے گھروں میں اور وہاں جا کے یہ شدید بیمار پڑ گئے اور پھر باقی اگلے دن سب کو بتایا گاؤں والوں کے ہم نے ایسا ہوا تو گاؤں والوں نے پھر ایک رول پاس کر دیا کہ اس علاقے میں یا اس طرف جاتے ہوئے کبھی بھی کوئی اس طرح کا کوئی ناجگانہ یا کوئی میوزک نام کی کوئی چیز نہیں استعمال کرے گا جس سے یہ کوئی چیزیں ہماری طرف اٹرائک دوں تو تھینکیو بہی مچ فور شیئرنگ دیٹ سٹوری اور پریٹی انٹینس اور وہی بات ہے کہ ایسا سلسلہ جو ہے بطلب آپ اس کا کیا کہیں اور کیا کریں کچھ نہیں کر سکتا ہے اس کا یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہماری توست صدف صاحبہ کی اور یہ بتاتی ہیں کہ ایک آگ سال پہلے ان کا بچہ ایک سال کا تھا تو یہ اور ان کے ہزبن کراچی سے گوال منڈی کی طرف شفٹ ہوئے تھے ان کے ہزبن وہاں پہ کام تھے کچھ کام کرتے ہیں اس قسم کا تو رینٹ پہ ایک مطلب جگہ ڈھونڈی گئی اور وہ جو مل گئی ان کو آسانی سے لے لی گئی اب وہ جگہ ایسی تھی جس کے پیچھے بلکل ہی پیچھے ایک خالی پلوٹ تھا اور پلوٹ بھی ایسا نہیں تھا مطلب ایک تھوڑا سا جنگل سا وہاں پر جھاڑیاں وڑیاں اور سب کچھ نکلی نہیں تھی اس طرح کا خالی پلوٹ تھا اور مقاول ان کے لیے اکثر وہاں نیولے گھونتے ہوئے دیکھے تھے ان جھاڑیوں نے ایک عجیب سی وہاں کیفیت تھی اور اس پلوٹ سے تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں تو اگر اوپن چھڑے ہوئے ہوں گھر پہ کوئی ایک قبرستان کا منظر نظر آتا تھا جو فاصلے پہ تھا اور اوپر سے آپ سمجھ سکتے ہیں ڈائریکٹ قبرستان کے اندر یہ پیچھر آتی تھی ایک بہتی خطرناک قسم کا منظر وہاں پہ ایک طرف جو مکان تھا اس طرف نظر آتا تھا تو ایک دن یہ کہتی ہیں کہ بارش کا موسم تھا اور بجلی بھی کڑکی جا رہی تھی وقتاں سے وقتاں بجلی تھی نہیں رات کو اور ان کی ہزبن جو کام کے سلسلے میں نکلے ہوئے تھے اور واپس انہیں آکے دے رہے تھے اور بجلی نہیں تھی اور بارہ ایک بجرہ تھا تو ان کا بچہ جو تھا وہ بجلی نہ ہونے اور گرمی کی ویسے تو یہ جنریٹر تو تھا نہیں ان کے بعد تو ایک موپتی جلا کے یہ بیٹھے ہوئے تھے تو کہتی ہیں کہ بچہ جو تھا زیادہ سی باتے گرمی ایک حفظہ اور اتندر تو وہ رونے لگا گرمی سے یہ بھی پریشان اور ڈر بھی لگ رہا اور عجیب گرمی بھی لگ رہی یہ ویشت بھی ہو رہی ہے تو کہتی ہیں کہ یہ بچے کو لے کے شکری لے کے چھت میں چلیں نہیں کہ شاید کچھ ہوا لگی یا کچھ کھنڈا موسم ہے تو اس سے یہ سو جائے تو یہ لے کے جب چھت پہ گئیں تو بچے کو گود میں لیا واہ اور ٹہل لی ہے وہ لے کے امبریلا لے کے کہ اگر بارش ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو لیا واہ تو کہتی ہیں ایک دم سے بجلی چمکی تو کیونکہ علاقے میں بھی لائٹ تھی نہیں تو اس کے چمکنے سے دم سے سارا جو اعتراف کا ویو تھا وہ نظر آیا فر ایک سیکنڈ ان کی نظر اس وقت ایسی جگہ تھی کہ وہ قبرستان پر پڑ رہی تھی کہتے ہیں جب وہ بجلی کڑگی دیکھا کہ بھئی قبرستان میں نظر پڑی تو دیکھا کہ قبروں کے قدبوں کے پیچھے کچھ ہیومن شیپس نظر آ رہے ہیں جیسے کہ یہ کوئی سفید سی چادریں ڈالکے وہ قدبوں کے پیچھے کھڑے گئے اب اپنا وہم سمجھ کے یہ بچے کو اپنے ٹہل آ رہی تھی کہ ہلکی سی بارش شروع ہو گئی اور اس کے بعد پھر بجلی کڑکی تو انہی نے پھر دیکھا کہ اب جو اکا دکا دیکھے تھے تو اب وہ زیادہ قبروں کے پیچھے کھڑے گئے ہیں اب یہ اپنے آپ کو دلاسی دینے لگیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور بچے کو لے کے گھومنے لگیں کہ پھر بجلی کڑکی دیکھا کہ جب نظر پڑی تو پورے قبرستان میں قدبوں کی پیچھے جیپ چادر ڈالے ہوئے لوگ کھڑے ہیں اب ان کو ذرا خوف آنے لگا تو یہ اس ڈائریکشن سے ہٹیں اور تھوڑا پیچھے کی طرف ہٹیں وہاں پیچھے کی طرف جب ہوئی ہیں تو قدبھیر کی طرف ان کے بچے نے کچھ نوٹس کیا اور ان کو ایسی فیلنگ آئی جیسے کہ کوئی پیچھے آیا ہے یہ پلٹیں تو دیکھا یہ اس چکر میں پلٹیں یہ شاید ان کی حضبن واپس آگئے ہو لیکن نہیں تھا اب خوف بھی آ رہا تھا اور ایک بحشت بھی ہو رہی تھی اور گرمی کے بارے بچے بھی پریشان تھا تو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ ایک دم سے بچے نے ایسے بیہیف کرنے لگا شروع کر دیا جیسے کہ اس سے کوئی باتیں کر رہے کھیل لے اشارے کرتی نہیں بچے کو تو ایسے کر کے بچہ بھی ہاتھ ہلا رہا ہے بیہیف کر رہا ہے یہ ایک طرف دیکھیں مطلب بچہ اس طرف بیہیف کر رہے تو اس طرف پلٹ کے دیکھیں تو کوئی نہیں تو وہ پیچھے کی طرف کرنے لگے تو پیچھے کوئی نہیں اب وہ کہہ رہی ہے وہ بچہ جو ہے وہ ہر طرف جس طرف دیکھیں وہ دیکھ کے کہیں دیکھ کے مسکر آ رہا ہے کہیں دیکھ کے ہاتھ ہلا رہا ہے کہیں دیکھ کے ہاتھ رہا ہے اور ایسے بیہیف کر رہا ہے جیسے کوئی اس کو بطلب ہا رہا ہے بطلب اس کے ساتھ کھیل رہا ہے اور یہ اعتراف میں ہر طرف سے ان کی گھیرہ ڈل چکا ہے اب کہہ رہی ہیں یہ کہ مطلب میں ڈر رہی ہوں ادھر ادھر دیکھ رہی ہوں سمجھ میں مجھے نہیں آ رہا ہے کہ مجھے کسی نے دھکا دیا اور میں زمین پہ گری لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بچے کو چھوٹنی لگی وہ ان کے اوپر گرہ اور وہ نیچے گر گئی اور جیسی یہ نیچے گرین تو ان کا پیر مڑ گیا اس کی بیسے اور انہوں نے پھر روتے ہوئے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور بچے کو اٹھایا اور فون ملانی کوئی کوشش کی لیکن فون نہیں مل سکا اور یہ نیچے بھاگ گئی کہتی ہیں یہ لنگڑا لنگڑا کے جس بھی طرح سے بچے کو پکڑے ہوئے اور روتی ہوئے ہیں یہ نیچے گئیں آئے تھے پڑھتی ہوئے لنگڑا آتی ہوئے تو اس کے چند منٹ کے اندر ان کے شوہر آگئے ہیں ہم یہ شوہر کے آتے ہیں انہوں نے پھر مطلب ان کو بتایا اور سب کچھ کہا یہ میرے ساتھ ہوا ہے اور اب یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے اور انہوں نے وہ بہت ہی جل میرے ساتھ سے جگہ چھوڑ دی تو thank you very much for sharing that story and this was episode 85 or love to hear your comments suggestions and everything and thanks again for sending in all this lovely content and never disappointing اور آپ کی بیئی سے میں بھی رکھ کر رہا ہوں ورنہ تو میری لیے بڑا مشکل کام ہے you can ask my friends time کی میری shortage ہے حالات کا آپ کا پتا ہے لیکن and the show must go on or this was episode 85 please email subscribe and follow me on instagram maybe twitter if you like سب کھا same handle evil spells or باکی see you soon probably on probably on like when we can again with 86 or you know stories writing جو چاہتے ہیں وہ فرم چھایا ہو جائیں سو آ جائیں جلدی آ جائیں جلدی آ جائیں جلدی آ جائیں اور once again thank you for making this work اور بھر جل ہو سکتا ہے i'll be coming with new material on some other subject تو do let me know or people who remember the name HBH so please do write in or with your heartbreak stories bad date stories and stuff like that hopefully we'll see you soon or stay safe stay same ایک دوسری کا خیالہ کی اور اپنے دیماغ کی اور ضرور خیالہ کی don't take it to the next place there's a love is a love